الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ سید الانبیاء والمرسلین ویسے ہم نے حدیث پڑھ لی تھی بیا دوبارہ پڑھ لوں اگر نیند یا نسیان کی وجہ سے نماز رہ جائے تو جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا قدا نہیں دے گا یا پھر اس کو حدیث کو دوبارہ پڑھ لیا جائے میرا خیال ہے ہم نے آخری حدیث پڑھ لی تھی اچھا جی ہوا یہ ہاں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں اچھا یا پھر یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم حدیث ہم چھے سو بارہ سے ابی قتادہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں فقالا تو کہا وَإِنَّكُمْ إِلَّا تُدْرِكُ الْمَاءَ غَدًا لوگوں نے تو تیس تیس چلنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ ہے کہ پانی ہمیں جو ہے نا وہ مل جانا چاہیے ہم اپنی ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ پانی موجود ہے کیونکہ اگر ہم نے دیر کر دی تو پانی کی تو قلت ہو جائے گی وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی 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 اللَّه صلی اللَّه صلی اللَّه صلی اللَّه صلی اللَّه صلی اللَّه صلی الل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اونغ سے آگئی فدعمتو تو میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا زرہ سہارہ دیا فدعمتو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرہ سیدھے ہو گئی یعنی ان کو سپورٹ سے مل گئی دوبارہ اللہ کی رسول کو اونغ گئی اللہ کی رسول پھر جھک گئی میں نے ان کو دوبارہ سہارہ دیا فدعمتو تو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راحلتی ہی اتنے زیادہ جھگ گئے کہ مجھے لگا کہ وہ اپنی سواری سے گر جائیں گے فدا تو تو پھر میں نے ان کو آواز دی فقال من الرجل اور اللہ کے رسول اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا متنبع کیا فقال تو اللہ کے رسول نے فرمایا من الرجل کون بندہ بول رہا ہے کل تو ابو خطادہ ذہن میں رکھیے گا سواری چل رہی ہے رات ہے اور کیا ہے کہ لوگ تیزی سے جانے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگا رہی ہے اور جو ہے ابو خطادہ آپ کو سہارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا کے پوچھا کہ کون بندہ ہے کل تو میں نے کہا ابو خطادہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب سے تم چل رہے ہو نہیں کتنی دیر سے تم چل رہے ہو میں نے کہا میں رات کے وقت سے اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جیسے تنہیں اللہ کے رسول کی حفاظت دی تھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا تھوڑا سا رکنا جائیں اور پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے ذرا دیکھ کوئی بندہ نظر آرہا ہے تو میں نے کہا ہاں یہ والے سوار وہ والے دو سوار حتیٰ کے سات سوار میں نے ذکر کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سب نے کہا کہ ذرا دیکھنا نماز فجر کا خیال رکھنا ہماری ذرا نمازوں کا دھیان رکھنا تو پھر کیا ہوا کہ ہم سب سو گئے اور ہمیں جگایا کس نے جو سورج کی جو ہے وہ گرمی تھی اور پھر کیا ہوا کہ جب ہم ترشوائیں پہنچی تو ہم متنبع ہوئے اور درگیں بھاکے جیسے بھڑکے نہیں بندہ اٹھتا پراکبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی دیکھئے ذرا تو ہوا کیا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور چلنے لگے اور کہا کہ ذرا اوپر کی جگہ پیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا پانی ہے میں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک مشکسی تھی اور اس کے اندر پانی بھی تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو لے کے آئے لے کے آؤ تو میں اس کو لے کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اس میں سے پانی لے لو ٹھیک ہے نا تو ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کر کے وضو کر لیا و بقیتو جراتن کچھ گھونٹ باقی بھی رہ گئے فقال تو کہا تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو قطادہ اس پانی کو محفوظ کر لو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی بڑا یعنی ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے نا ٹھیک ہے اور سب نے نماز پڑھی فجر کی دو سنتیں پھر انہوں نے فجر پڑھی تم مراکبا پھر وہ سوار ہوئے وراکبنا اور ہم بھی سوار ہوئے فقال بعضہم لبادن اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے فرغتنا فی صلاتنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولون انکان امرن دنیاکم فشعنکم تو کیا ہوا اوپر کی جگہ حضرت بھیا اوپر کی جگہ اوپر کی جگہ بھیا حضرت ہاں اچھا پھر کیا ہوا کہ نماز پڑھی پھر لوگوں نے ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ذرا تھوڑا سبیہ اور انچہ کیجئے کہ اس میں نا وہ ترجمہ نہیں آ رہا ہے اچھا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم نے تو نماز میں کتاہی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو اگر کوئی دنیاوی بات ہے تو خود ہی حل کر لو اور اگر دینی معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا نماز میں کبھی کی ہے آپ نے فرمایا کہ نیند کی وجہ سے یہ نہیں کہا نماز میں ہم نے کیا کتاہی کہ نیند کی وجہ سے تاخیر ہونے سے کوئی کتاہی نہیں ہوئی کتاہی تو یہ ہے کہ جان بوجھ کا نماز کو لیٹ کر دیا جائے اور اس طرح ہو جائے جیسے آج ہوا ہے تو جب ایسا ہوا کرے تو اسی وقت نماز پڑھ لیا کرو اوپر کیجئے کبھی ہے لمبی حدیث ہے اوپر کیجئے کبھی ہے اچھا اور دوسرے دن نماز لیکن یعنی دوبارہ جب موقع آئے دوسرے دن نماز کو اپنے وقت پر ادا کر دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا آپ نے تو کل کہا تھا کہ اگر پانی نہ ملا تو پیاس غالب آ جائے گی اور ہمارے پاس تو پانی ہے فرمایا جب صبح ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے گئے ہوں گے اور وہاں پہ پہنچ کے ہوں گے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے انہوں نے کہا لوگوں یہ نہیں ہو سکتا کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی کی طرف چلے جائیں اور تمہیں پیچھے چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا تو اور کیا ہے یہ نہیں ابو بکر کے اوپر ابو بکر اور عمر کے پر لوگ آ جائیں یہ ان لوگوں نے تین دفعہ کلیمات کہیں جب دن کی افشاہ سخت گرمی شروع ہو گئی اور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے انچا کیجئے گا انچا کیجئے گا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو مرنے لگے ہیں پیاس کی وجہ سے اور حلق جو ہے ہمارا سوکر کاٹا بن گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی ہلاکت نازل نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نیکس پیج پہ آئیے یعنی تم پہ آج کوئی بربادی نہیں آگی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قطادہ مضو کا برطن لاؤ جس میں ایک گھونٹ پانی تھا میں لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیالے کا ڈھکن اٹھاؤ میں نے ڈھکن کھولا اور پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی جو ہے نا اس میں آپ نے ڈالا اور پھر لوگوں کو پلانا شروع کر دیا لوگ کٹھے ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بھرو اور ہر کوئی سراب ہو جائے گا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام لوگوں نے پالی پی دیا پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے بھی پانیوں ڈیلا پیالے میں نا فرمایا ابو قطادہ پیو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پیئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے اس لئے پہلے میں نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور وزودان میں جو پانی اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا اور اس لشکر کی تعداد اس دن تین سو تھی بہت لمبی ساری حدیث ہے اور بھی اب چونکہ ہم بہت پوری حدیث کو سامنے نہیں لے آئے لا سکے تو میں اس کو صحیح طرح پڑھ نہیں سکی ایک دفعہ اس کو دوبارہ دوہر آ لیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک حدیث کے اندر بہت دھیر سارے بات زیادہ تھوڑا سا بیگنئی حدیث کو لکھی آئیے گا چلیے اور مقصد جو ہے وہ تیزی سے آگے جانا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا بات کو سمجھ لیا جائے چلیے جی ایک سفر کی باری ہے ابھی قطادہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پھر فقالہ تو کہا کہ اگر پانی نہ نہ ملا تو کل تو پیاس لگ جائے گی اب کیا ہوا لوگ بھاگ بھاگ کے چلنا شروع ہوگا بھی پانی مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو قطادہ جو تھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس ہاتھ ہی رہ گیا اب کیا ہوا اللہ کے رسول بیچ میں سو رہے ہیں اللہ کے رسول جھکتے جاتے تھے سونگانے کی وجہ سے اپنی سواری پر پانا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انگ آ جاتی تھی فدعمتہ تو میں اللہ کے رسول کو سیدھا کر دیتا تھا سہارا دیتا تھا فدعما تو پھر کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو جاتے تھے تو امالا پھر جھک داتے تھے فدعمتہ تو پھر میں نے ان کو سیدھا کر دیا اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس سے بندہ کہتے ہیں ہشیار ہو گئے اور انہوں نے ہشیار ہو کے پوچھا اور آواز دیکھے کہا کون میں نے کہا میں ابو قطادہ ہوں کتنی دیر سے چل رہے ہو میں نے کہا آدھی رات ہی سے اللہ تریہ سے حفاظت کر رہا ہے جیسے تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی پھر کہا کہ اللہ تری پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ذرا آرام نہ کر لیں ایک درخت کے پاس گئے اور وہاں پہ اتر گئے سب نے کہا کہ سو جاتے ہیں لیکن ذرا نماز کا خیال کر لینا تو ہم سو گئے اور ہمیں جگایا کس نے سورج کی گرمی میں فن تبہنا جب سورج کی گرمی پہنچی یعنی صبح ہو گئی سورج چڑھ گیا تو ہم پھر جو ہے نا ہشیار ہوئے فراکی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اللہ کا رسول نے کہا لے کے آئے فَأَتَئِتُهُ بِهَا تو پھر میں اس کو لے کے آیا فَقَالَ مَسُّو مِنْهَا مَسُّو مِنْهَا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ذرا اس میں سے ڈالنا شروع کر دو فَأَتَوَضَّعَا الْقَوْمِ تو قوم نے کیا ہے لوگ جو آپ پر موجود تھے انہوں نے حضور کرنا شروع کر دیا وَبَقَيْتُ جُرْعَا اور پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا کچھ گھونٹ رہ گئے ہوں گے فَقَالَ اِذْدَحِرْ بِهَا وَقَتَادَ اللہ کا رسول نے کہا اس کو سنبھال لو وَقَتَادَ فَإِنَّهُ سَيَقُونَ لَحَانَبَ انشاءاللہ اس میں سے کچھ ہوگا ٹھیک ہے سُمَّا اَذَّنَا بِلَال ان سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ کہ کوئی موجزہ ہوگا پھر بلال نے اعلان دی اور انہوں نے دو رکھتے پڑی فجر سے پہلے والی پھر رکھتے پڑی فجر کے بعد والی ثم راکبہ پھر سوار ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی سوار ہوگے فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْدِن تو ایک دوسرے کو کہنے لگے فَرَّقْ نَافِ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہماری رمازی تباہ ہوگئی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَقُولُو نَا کم کیا بات کرے ہو اِنْ کَانَ اَمْرُ دُنِيَاكُمْ فَشَأَنُكُمْ اگر تو کوئی دنیا کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے وَإِنْ کَانَ اَمْرُ دِينَكُمْ دِينَكُمْ فَإِلَيش اور اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ قُلْ نَا اللہ کے رسول آج تو ہم نے اپنی صلاتی نمازی خراب کر دی فَقَالَ لَا تَفْرِيطَ فِي يَوْمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیند کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہوا اِنَّمَ تَفْرِيطُ فِي الْيَقْضَ صرف خرابی جب ہوتی ہے بندہ جب جان بوجھ کے تو جاگتے ہوئے کرے فَإِنْ كَانَ ذَالِكَ فَصَلُّوهَ اگر ایسا ہو جائے جیسے آج ہوا ہے تو جیسے آنکھ کھلے یعنی اٹھو تو اس وقت نماز پڑھ لو وَمِنَ الْغَدِي بَقْتَهَ لیکن اگلے دن ایسا نہ کرنا یعنی اگلے دن نماز کو وقت پہی پڑھنا سُمَّ قَالَ پھر کہا قَالُوا اِنَّكَ قُلْتَ بِالْأَمْسِ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بات کل کہی تھی اِلَّا تُدْرِكُ الْمَاءَ غَدًا تَعْطِشُ کہ اگر کل تک پانی نہ ملا تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے فَنَّاسُ بِالْمَاءَ تو پھر کیا بنا فَقَالَ أَسْبَحُ النَّاسُ وَقَدْ فَقَدُوا نَبِيُهُمْ اب ہوا کیا لوگوں کو لگی تھی پیاس اور کیا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم رذاری نہیں آرہے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پانی پر چلے گئے ہیں اور لوگوں کے درمین ابو بکر عمر بھی تھے وہ دونوں کہنے لگے لوگوں ایوہ النَّاسُ اِنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَقُنْ لِيَسْبِقُكُمْ إِلَى الْمَائِ وَيُخَلِّفَكُمْ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ کہ رسول خود پانی کی طرف چلے گا یا اور تمہیں پیچھے چھوڑ دی گئے ہوں وَإِنْ يُطِعِ النَّاسُ عَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشَدُوا اور لوگوں کو ابو بکر اور عمر کے اوپر چھوڑ دیا ہو قَالَ هَا ثَلَاسُ انہوں نے یہ بات تین دفعہ کہی فَلَمَّا أَشْتَدَّتِدْ ضَحِی رَفْعَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے فَقَالُوا کہنے لگے يَا رَسُولُ اللَّهِ اَا اللَّكِ رَسُولُ حَلَقْنَا عَطَشًا ہم تو پیاس سے مر جائیں گے تَقَتَّعَتِ الْأَعْنَاقِ تو ہمارے تو حلق کٹ رہے ہیں فَقَالُ لَا حَلَقْ عَلَيْكُمْ آپ نے کہا نی 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 شاء اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ثُمَّ قَالَا پھر کہا يَا وَقَتَادَ اِتِلْمِضَاءَ اپنی وہ مشق لے کیا فَأَتَيْتُهُ بِهَا میں لے کیا فَقَالَ اُحْلُ اللِّ غَمْرِ یعنی قَدْحَهُ فَحَلَلْتُهُ آپ نے کہا کہ وہ پیالا بھی لاؤ میں وہ لے کے آیا تو اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی کنڈیل دیا لوگوں کو پلانا شروع کر دیا فَزْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ لوگ تو پھر حجوم کٹھا ہو گیا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا سب رندوں نے پی لیا صرف میں رہ گیا اور اللہ کے رسول ساس ہم رہ گئے فصبہ لیا اللہ کے رسول نے میرے لیے بھی ہوں دیلا فقال تو کہا میں نے کہا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے میں نے بھی پانی پی لیا اور اللہ کے رسول نے میرے بعد پانی پیا اور جو وہ مشک میں اتنا ہی پانی تھا جتنا پہلے تھا اور لوگ جو ہیں اس دن تقریبا تین سو تھے ہمیں بات کی کیا سمجھائی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجزے کی سمجھ دوسرے ہمیں سب سے جو اہم بات کی سمجھ یہ آئی کہ جو نماز واقعی نین کی وجہ سے رہ جاتی ہے اس کو انسان یہی سمجھے کہ وہ اللہ کے طرف سے ہے اور یہ ہے کہ بس جان پوچھ کے جا کرنا جو ہے نا اس کو پکڑا جائے گا اور واقعی نین جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذر تصور کیا ہے اور اس کو عذر مانا بھی ہے ٹھیک ہے پھر باقی آپ اس کے اندر یہ دیکھئے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ اپنی قوم کو پھر اللہ کے رسول پھلا رہے ہیں اور اس کا خیال کر رہے ہیں اور خود آخر میں ہیں چلیئے جی نیکس پہ آئیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں اور بس کرتے ہیں حدیث بہت لمبی تھی نیکس حدیث پہ آئیے آج بس بس تو اگر تم میں سے کسی کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یعنی اثر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر ایک سجدے کا بھی موقع مل جائے تو تم اپنی نماز کو بورا کرلو اور اگر تمہیں ایک سجدے کا بھی ٹائم مل جائے سورج تلو ہونے سے پہلے پہلے فجر کے وقت میں جس میں کہ فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پوری کرلے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اثر کی پہلی رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد سورج غروب ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اپنی نماز مکمل کرلے اسی طرح نماز فجر پڑھ لے اور دیکھتا ہے کہ پہلی رکعت پڑھتے پڑھتے سورج تلو ہو گیا تو وہ اپنی نماز کو جاری کرتے ہوئے اس کو مکمل کرلے یعنی ان صورتوں میں نماز کی ادائیگی ہو جائے گی اور یہ قضاء میں نہیں آئیں قضاء کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ چلی گئی ختم ہو گئی اور اب جو ہے نا اس کی جو ہے میں کپ کیا جا رہا ہے چلی اجی بس کریں انشاءاللہ سبحانک اللہمہ و بحمدکا شدو اللہ الہ اللہ انتا استغفروکا و توبو الیک کوئی قویسن ہے تو بتائیے ادروائز ختم جی جی میرا خلا آج نہیں جی جی بتائیے یہاں پر کسی کا آگیا ہے کہ میرا قویسن ہے تو بتائیے نا قویسن بس بول دیجئے میں سن رہی ہوں اسلام علیکم مہم والیکم اسلام جی جی بتائیے میں نے نا ریسنٹلی پڑھا تھا کہ جو نمازی اثر کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ مطلب اس سے پہلے پڑھنی چاہیے کہ جب سورج کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ کم ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے پہلے پہلے پڑھنی چاہیے جب لائٹ کم ہو جائے نا سورج کی تب اس کے بعد مطلب نہیں پڑھنا چاہیے وہ مقروب وقت میں آ جاتا ہے تو اس حدیث میں تو مطلب ایسا آ رہا ہے کہ اگر غروب ہونے اس پر ایک بار پڑھ لو پھر مکمل کر لو مومنہ اس میں یہ ہے کہ وہ نوافل کی بات ہے ٹھیک ہے جو فرض نماز ہے نا کسی وجہ سے بھی وہ آپ کی لیٹ آپ کو جیسے موقع ملا اس کو نماز آپ نے پڑھنی ہے اور دیکھیں ہم نے حدیث پڑھ لیا آپ کے سامنے کہ ایک بھی رکعت کا موقع مل رہا ہے تو اس کو فورن پڑھ لو اس کو شروع کر دو سورج کے غروب ہوتے ہوتے تک اس کو کمپلیٹ کر لو ہے کہ نہیں یہ بات کیونکہ جو فرض نماز ہے نا اس کی جو ہے ادائیگی اس کے لیے آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں کرنا الا یہ کہ اب یہ آپ نے شروع نہیں کیا اور آپ سورج ادھر سے غروب ہو رہا تو وہ تین چار منٹ کے آپ وقفہ گھر ڈال لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وائز جو ہے نا آپ آپ کو کر ہی لینا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ فرض نماز کو قضا کرنا اتنی بڑی بات ہوتی ہے یا اس کو اس کا وقت کا ختم ہو جانا اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ بس جیسے وقت ملے اس کو کر لینا چاہیے اب دیکھئے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ نماز پڑھی تھی جب ان کو سورج کی کرنوں نے جنایا ٹھیک ہے نا بس اٹھے تو کھر جب انہوں نے جب اٹھ گئے تو پھر گئی نماز کا وقت صحیح ہے نا میم بلکل ٹھیک ہے اس میں ایک کے بھی کر سکتا ہے کہ آتھ پر جیسے ان کلاسیز ہوتی ہیں نا تو انسان کلاس دے رہا اور وہ نگت کرے کہ میں نماز پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں لیکن کلاس میں نہیں چھوڑ سکتا تو ہم وہ کلاس پڑھتے لیتے 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 اثر کا ٹائم تک قریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا مغرب ہونے میں تو تب تک وہ پڑھ لے مطلب جب وہ نماز پڑھ کے پارک ہوتا ہے نا تب تقریباً پندرہ میرے ٹرہ جاتے ہیں مغرب کی حسان ہونے میں نہیں مغرب ہونے میں آدھا گھنٹہ جو رہ گیا نا اچھا مغرب ہونے میں جو آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے نا اس میں تو ٹائم ہے نا یہ ٹھیک ہے نماز لیٹ ضرور ہوگی لیکن ٹائم تو بھی باقی ہے نا ٹائم تو جب ہی اس کا ختم ہونا ہے جب سورج نے غروب ہونا ہے تو آدھا گھنٹہ تو بڑا اچھا لمبا چوڑا ٹائم ہے شکریہ مہم اور بتائیے اور مومنہ کے لئے لاسٹ ٹائم آپ کی کلاس نہیں ہوئی حدیث کی نہیں نہیں وہ اکرہ لوگوں کے ساتھ مہم اس سنڈے کو تو انہوں نے کہ ہمارے گھر میں ہمار ہیں تو ہمیں چھٹی چاہیے تو اس لیے لیکن ریزیوم کرنی ہے کلاسز کیونکہ وہ اکرہ کا موبائل گم گیا ہے نا تو وہ کچھ کر کے میرے ساتھ بات چیت کر کے نا تو اس کا ہم نے کوئی حل نکال کے تو کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں چلیے جی چلیے جی اجازت دیجئے بارک اللہ فیکم سبحانت اللہ بحمد شکریہ شکریہ